اس ویڈیو میں موجود آپ جس ترندے کو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس انسان نے اینکرز پر ہاتھ اٹھایا اس انسان نے اس بچی کو دھمکیاں لگائیں اس انسان نے اس بچی کو حراسہ کیا ہماری آج کی ویڈیو ہے گلز ہوسٹل پر آپ نے بچی کو بھائی نکالیں اور تصویریں وائرل کریں ہمارے سامنے کریں بچی بھی سامنے کھڑی ہے ہم بھی ادھر کھڑی ہیں اس کی ممہ کو بلاؤں گا آپ بلائیں نا اس کی پھیلیں اور بھائی ادھر کھڑیں تُو نے گندی تصویریں تُو نے گندی تصویروں کی دھمکی لگائی ہے آپ نے گندی تصویروں کی دھمکی لگائی ہے دکھائیں تصویریں آپ ادھر وائرل کریں آپ نے بچی کو بھائی نکالیں اور تصویریں وائرل کریں ہمارے سامنے کریں بچی بھی سامنے کھڑی ہے ہم بھی ادھر کھڑی ہیں اس کی ممہ کو بلاؤں گا آپ بلائیں نا اس کی پھیلیں اور بھائی ادھر کھڑیں ہم بھی ادھر کھڑیں سب کچھ دکھاؤں آپ کو اصلاح کریں اپنا اس کا اپنا فیل ہے وہ جو مرضی کریں وہ اس کا اپنا فیل ہے آپ کوئی جیو والے بیٹی تمہاری بیٹی کیوں بیٹیوں کی عمر ہے ہماری یہاں بیٹی ہے اس کو دھمکی لگا رہے ہیں وہ دھمکی وہ لگا رہی ہیں ہمیں بیٹی پیسے دے اس کے گھون سے پیسے پیسے اس کو پوچھا کو شکر ہے اس کے پیسے دیں اس کے پیسے دیں اس کو بچی کہتا ہی آپ کو کہیں کہ میرا آپ کے میرے پاس آپ کی جو گندی ویڈیو ہیں وہ میں آپ کو جائر دکھاؤں گا ماما کو میں کہیں کون سیاسی ویڈیو ہے آپ کڑ کے کیسے کھڑے ہیں آپ آپ بدماشی کر رہے ہیں آپ ایک منتے مجھے بھائیں آپ کی بیٹی آپ نے مجبور کی ہے آپ مجھے کھلا لیں یہ بتائیں آپ بھائی تو بھائی میں امریکہ دیں میں کہتا ہوں مجھے ہاتھ نہ لگا تو آپ امریکہ دو مرمہ 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 دیکھو اکھ ان کی مفترض ہے انوہ سبالہ انوہ سبالہ انوہ سبالہ تو اب ٹھیک تک اب تو اب یار تو گان디 میماری کار دے وہ ہماری بہن ہے وہ ہماری بہن ہے وہ ہماری بہن ہے تو میماری کار دے میماری کار دے کمینРЕ پچھے ہو روزان اس کو پیچھے کا 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 اس کو پیچھے ہو پیچھے ہو تم میمری گر دے آج جو آپ نے ویڈیو ہماری شروع میں دیکھی وہ ایسی بچی کی ہے جو ایک سال پہلے ہوسٹل میں رہائش اکھنے کے لیے آتی ہے لیکن اس کا ہوسٹل کا جو مالک ہے وہ اس کو بڑی عزت دیتا ہے بڑے احترام دیتا ہے لیکن ایک سال بعد جب بچی ہوسٹل چھوڑنے کا کہتی ہے کہ میں یہاں اس ہوسٹل میں نہیں رہنا چاہتی میں ہوسٹل چینج کرنا چاہتی ہوں تو وہ ہوسٹل کا مالی کہتا ہے کہ آپ جا سکتی ہیں آپ ہوسٹل چینج کر سکتی ہیں لیکن ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مالک مکان نے اس بچی کی سیکیورٹی رکھ لی اس کیورٹی کو ہتیا لیا لیکن اس کی سیکیورٹی جب بچی نے واپس مانگی تو اس نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا تو بچی نے میڈیا کو انفارم کیا افلٹی بی کے نمائندے کو کال کی اور افلٹی بی کا نمائندہ جب اس بچی کے پاس پہنچا تو اس بچی نے ان کو تاری تفسیر بتائی کہ ایک سال پہلے وہ ہوسٹل میں آئی تھی اور پھر ایک سال بعد جب اس نے ہوسٹل چھوڑنا چاہا تو اس کے ہوسٹل کا جو مالک ہے اس نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس ایک بچی کی کہانی نہیں ہے یہ دور دراز عراقوں سے آئی ان تمام بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی یہ ظلم و ستم ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز بھی بلد نہیں کرتی جو اپنی عزت کے لیے اپنے والدین کی عزت کے لیے نہیں بولتی یہ ان تمام بچیوں کے لیے ہوتا ہے لاہور شہر کے اس بڑے شہر میں بہت سے ایسے ہوسٹل ہیں جہاں پر اس طرح لڑکیوں کو لڑکیوں سے پہلے سیکیورٹی لے لی جاتی ہے اور بعد میں انہی لڑکیوں کو بے عزت کر کے ہوسٹل سے نکال دیا جاتا ہے یہی کچھ اسی طرح ہماری اس بچی شہر کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا یہ جس بچے کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ناظرین اس بچی کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ایک سال پہلے جب یہ آئی تو اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا جب ایک سال کے بعد اس نے ہوسٹل چھوڑنے کا کہا ہوسٹل چینج کرنے کا کہا تو پھر کیا سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس تمہارا ایک ایسا میمری گارڈ ہے جس میں تمہاری گندی تصاویر ہیں اور اگر تم نے آواز اٹھائی اگر تم نے میڈیا کو باتایا اگر تم نے پولیس میں کمپلین کی تو ہم وہ تمہاری گندی ویڈیوز وائرل کر دیں گے نہائیت غلط تھی میری آپ سے غزارش ہے کہ آپ جتنی بھی لڑکیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میری بات سن رہی ہیں وہ لڑکیاں اپنی حزت کی حفاظت کریں اور ایسے درندے سے سفاق اور ایسے بےہودہ ہاؤسٹل سے دور رہے جہاں پر لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کئی سبق تو ضرور بلا ہوگا اور اس درندے اس درندے نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے نظرین بھی ایسے کئی واقعہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے رہتے ہیں اللہ اللہ ہمیں ایسے درندوں سے بچائے اللہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ ہمیں اپنی عزت محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتا رہی افلیٹیوی انہوں نے میں اس بان عبدالحیمار حامی کو دیجئے اجازت خدا نگے بان